بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹ ہم آج بیس ان فور سنسٹر کے سبجک نرسنگ ایتکس پڑھ رہے ہیں اس میں ہم جو یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوڈز اپ ایتکس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتکس کے لیے جو ہے کون کون سے جو ہے رولز ریگولیشن ہے کون کون سے پرینٹیپل ہے اور اس کی بیس بھی جو ہے وہ نرس اپنے رسپونسیبیلٹی کس طرح پوری کرے گی تو یہ ہم آج اس یونٹ میں کور کریں گی اس کے اپجیکٹیو کون سے ہیں ہم اس میں یہ اپجیکٹیو پر سٹ اپ آل یہ کور کریں گے کہ کورڈ ہے کیا اور ایتکس میں جو ہے اس کے رولز اور جو پرینٹیپل ہے وہ کیا ہے ایکسپینڈ کورڈ آپ ایتکس آپ آئی سی این آئی سی این مطلب انٹرنیشنل کانسل آپ نرسنگ اینڈ پاکستان نرسنگ کانسل آپ آئی سی این کے بیس پہ اور پاکستان نرسنگ کانسل میں جو ہے ایتکس کے لیے کون سے کورڈ ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے انث deer نیا تھوڑ کووڑ اللہ ماہوڑ کرنے کا ، جمال جہوڑ دے. لہے زیادہ ان身ے علاقات بورک کونٹھوں ہے. پر طرف تبخات نہیں کہ وہاں کس مhmm ظڑن کے ذوڑے کھوڑ ہے اس کا مشکل سٹا ہے اس کبار ہاں سے ک sommی کونٹھ اپ میں کوارس指ر کرنے کیا ہے ویڈیوک جانسی آخر کویڑ آخر دے اٹھ لوگیاںwire طرفarbeiten ۔ مجھے قاصل آخر مسٹوس کریں گےal نرس کو کس طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریسپونسیبل ہے اور کس طرح جو ہے اس کو اپنی جو پروپیشن ہے اس میں یوز کرتی ہے ہم اس میں کور کریں گی ایسٹ پرولام چیز جو پروپ کارکا ہے اس کو خمس پریلوھا موڈد کرا ہے اس کو خمس پر پریلویٹ تو جس میراہنا رنچلیوں کا خمس پرتی ہے جب ایکشن ملاتے ہیں جب ایکشن ملاتے ہیں مطلب ایکشن ملاتے ہیں اس کے بیس پر اپنی رسپونسیبیلیٹی پوری کرتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ کوڈاپ ایتکس کہتے ہیں مطلب کنڈاکٹ کا مطلب یہاں بھی یہ ہے کہ ایک اس پرنسیپل کو اس گارڈ لائنز کو اس رولز کو ایکشن ملانے کو کوڈاپ ایتکس کہا جاتا ہے پنکشن اپ کوڈاپ ایتکس اپ جو ہے کوڈاپ ایتکس ہے ان کے کون کون سے پنکشن مطلب ہم اس کو کہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ پنکشن کیا ہے it help members of a profession to recognize their responsibilities it help create an environment in which ethical behavior is the norm کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کس چیز میں مطلب ہے ایک member جو ہے ایک person کی یا ایک nurse کی جو ہے پروپیشن میں مدد کرتی ہے کس چیز میں مدد کرتی ہے تاکہ وہ responsible ہو جائے اور اس کو اپنے responsibility کا پتہ چلے کہ ایک نرس کی یا ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ کونسی responsibility ہوتی ہے تیہی اس کو اپنے responsibility یاد دلاتی ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ اس طرح کا environment ہمیں provide کرتی ہے جس میں ethical behavior جو ہے وہ جنم لیتے ہیں جس میں ethical behavior آتے ہیں اور اس کی base پہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے responsibility کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پوری کرتے ہیں it serve is a guide or reminder and specific situation اس کے لئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس guidelines provide کرتی ہے ہمیں rules بتاتی ہے ہمیں principle بتاتی ہے کہ آپ نے specific situation میں جو ہے وہ کس طرح اس کے مطابق function کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا اگر یودنیزیا کی بات آ جائے یا abortion کی بات آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے culture کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق اپنے religion کو دیکھتے ہیں اور اس کی base پہ ہمارا religion ہمیں جو کہتا ہے ہمارا culture جو ہمیں کہتا ہے تو پھر ہم اس کے base پہ وہ اپنے function کرتے ہیں اپنے responsibility پوری کرتے ہیں جس طرح abortion اسلام میں منع کیا گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر وہ situation کو دیکھتے ہیں یا جس طرح اگرینیزیا mercy killing وہ ہمارے اسلام میں اس کے ممانعات کی گئی ہے لیکن پھر ہم پیشن کی situation کو بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم مذہب کی point of view سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے base پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں جو صحیح situation ہوتا ہے جو صحیح solution ہوتا ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں تو کون ہمیں provide کرتا ہے یہ code of ethics ہمیں یہ سب کچھ provide کرتا ہے it serve as an educational tools providing a focal point for discussion in classes and professional meetings اس کے علاوہ کہتے ہیں code of ethics ہم as an educational tool کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں مطلب اس کے base پہ ہم کلاس میں یا کوئی بھی professional meeting ہو یا ڈاکٹر نرس کو یا جو head nurse ہوتے ہیں دوسرے سٹاپ کو جب guidelines provide کرتی ہیں جب ان کو کوئی بھی education provide کرتی ہے clinic لحاظ سے پیشن کے لحاظ سے وہ وہاں پہ بھی code of ethics as an educational tool جتنے بھی code of ethics ہیں جو principles ہوتے ہیں جو rules ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو head up nurse ہوتا ہے یا سکول میں وہ سب rules and regulations جو سٹورن کو بتاتے ہیں اس طرح نرس کو اپنے وہ head بتاتا ہے آپ نے پرنسپل کیتا ہے آپ نے پرنسپل کیتا ہے آپ نے پرنسپل کیتا ہے کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اور اپنے ضرورت پورا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی entreprise کوئی ترینیات کوئی ترجیل ہے آپ نے اپنے ترجیل کا بہت طور پورا کرنا ہے کا پی use کرتے ہیں اور ٹھا مسئلوں ہیں کیوں कی owns کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کانسل آپ نرس کس کار معلوم ہوگا ہے تو اس کی بیس پیس ادراصetzt こیا ہے انٹرنیشنل کالعف آپئی طرح حق اپ اعلان کی پیس پار ۶ ڈ وقت اعلان است Köbedii تدہ سر ڈ وقت اجربatic انٹرنیشنل کال اف نرس کی سابق ماتوری باظ اڈوanın میں وہڈ اگر Magnusiosٰے رہنظر یارہ تدھاس The ICN Code of Ethics for the Nurses has 4 principal elements that outline the standard of ethical conduct. یہاں تھے کے مطابق نرس کے Code of Ethics تھے تو وہ 4 اس کے 4 principal elements تھے اس کے بیس پہ جو ہے وہ نرس کو کون کون سی جو ہے وہ رسپونسیبیلیٹی نرس کی ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس 4 تھے سب سے پہلے جو تھا وہ ہمارے پاس تھے نرسیس اینڈ پیپل مطلب نرس اور لوگوں کی کون سی رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے جہاں وہ کون سے اس کی کون سے ذمہ داریاں ہوتے ہیں تو یہ فرسٹ ایلمنٹ جہاں وہ نرسز اینڈ پیپل تھا نرس پرابری پروپیشنل ریسپونسیبیٹی is the people requiring nursing care نرس کی جو پہلی پروپیشنل ریسپونسیبیٹی ہوتی تو وہ کیا ہوتی ہے is to people requiring nursing care کہ لوگوں کو جہاں وہ نرس کی کیر کی ضرورت ہوتی ہے مطلب نرس کی پرس جو ریسپونسیبیٹی ہوتی ہے is a professional nurse تو وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو care پروائیٹ کرے وہ care جو کہ ICN کے مطابق ہوتا ہے code of ethics کے مطابق ہوتا ہے وہ care جو لوگوں کو پروائیٹ کرے تو فرسٹ جو ریسپونسیبیٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے in providing care the nurse promotes an environment in which the human rights, values, customs and spiritual beliefs of the individual, family and community are respected جب نرس پیشن کو care پروائیٹ کرتی ہے لوگوں کو care پروائیٹ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ اس طرح کا environment بناتی ہے وہ اس طرح کے care پروائیٹ کرتی ہے جس میں وہ لوگوں کی rights کا بھی خیال رکھتی ہے وہ passion کی values کا بھی خیال رکھتی ہے اس کے جو customs ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو beliefs ہوتے ہیں spiritual beliefs اس کے مذہب کا بھی خیال رکھتی ہے اس کے جو rights ہوتے اس کا بھی خیال رکھتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے family members ہوتے ہیں اس کے بھی جو rights ہوتے ہیں جو اس کی beliefs وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بھی خیال رکھتی ہے اس کے لاؤ جو کمینٹی ہوتی ہے ان کا بھی خیال رکھتے ہیں ان کو جہے وہ رسپیکٹ پروائیٹ کرتی ہے ان کے پرائیویسی کا خیال رکھتی ہے تو اس طرح جہے وہ پیشنٹ کے ہر اسپیکٹ سے جو ہے اس کا خیال رکھے گی اس کے پرائیویسی کا بھی خیال رکھتی ہے اساتھ میں اس کو رسپیکٹ پروائیٹ کرے گی اب نرس کی یہ بھی رسپانسیبیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دے یا انوائرمنٹ کو مختلف چیزوں سے بچا دے کونسی چیزوں سے وہ اس طرح کر دے جو نیچر انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو دپیشن سے بچا دے مطلب اس کو ڈیمیجنگ سے ریڈکشن سے پولوشن سے ڈیگریڈیشن میں کوئی خرابی نہ آجائے ڈیپریویشن میں کوئی کمی نہ ہو یا ڈسٹرکشن نہ آجائے تو انوائرمنٹ کو ہر لحاظ سے پیشنٹ کے لیے ایک گوڈ انوائرمنٹ پروائیڈ کرے گی سیکنڈ جو اس کا پرینسیپل تھا تو ہمارے پاس جو ایلیمنٹ تھا تو کون سا تھا نرسز اینڈ پریکٹس اب آئی سی اینڈ کے مطابق نرس کی جو دوسرے کوڈ آپ ایتکس کے مطابق جو دوسرے ایلیمنٹ ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے نرسز اینڈ پریکٹس نرس اور اس کا پریکٹس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے کہتا ہے کہ نرس کی یہ ریسپونسیبیٹی ہے کہ وہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ ایک دپا وہ نرس بن گئی تو اب اس کے بعد اسے ایڈکیشن کی یا لرننگ کی ضرورت نہیں بلکہ اسے مزید پردہ ایڈکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ ایڈکیشن اور حاصل کرے گی مزید پریکٹس اور لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ مزید لرننگ کرے گی مزید ایڈکیشن حاصل کرے گی تو کیا ہوگا اس کی پریکٹس میں بھی اور اس کے لرننگ میں اضافہ ہوگا تو اس طرح وہ جہے وہ گوڈ کیر پروائیڈ کر سکے گی پیشنڈ کو The nurse maintain standard of personal health such that the ability to provide care is not compromised اب یہاں پس کا مطلب بھی ہے کہ ایک standard of good life ہوتی ہے good care ہوتی تو کیا ہوتی ہے نرس جہے اپنے پرسنل خیلت کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے ڈرنرس اپنے ہیلتھ کا خیال رکھے گی تب ہی وہ پیشنڈ کو بھی صحیح care provide کرے گی اس کے علاوہ کیا ہوگا اگر وہ اپنے پرسنل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے صحیح ہینڈ واشنگ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا پیشنڈ کو بھی وہ جہے دوسرے پیشنڈ سے جب اس نے پہلے پیشنڈ کا care کیا تھا اور اس نے ہینڈ واشنگ نہیں کیا پردر جہے اپنے ہینڈ واشنگ نہیں کیا تو کیا ہوگا وہ پردہ جو وائرس ہوتے جو جرمز ہوتے تو دوسرے پیشنٹ کو ٹرانسپر کرے گی اس طرح اپنے پرسنل ہائیجین کے اس نے خیال نہیں رکھا تو اس نے جوہے وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ اپیکٹ کیا اور اس طرح وہ گوڈ نرس نہیں کہلا پائے گی اس کے علاوہ وہ جوہے اپنے اگر وہ بیمار ہوں گی اپنے صحت کے خیال نہیں رکھی گی تو کیا ہوگا اس طرح وہ دوسرے کیوں بھی جوہے وہ صحیح کیر نہیں پروائیڈ کر پائے گی تو سب سے پہلے جوہے دوسرے کو کیر پروائیڈ کرنے سے پہلے جوہے پیشنٹ کی یہ بھی رسپانسی بیٹی ہے کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھیں The nurse maintains standard of personal conduct which reflect well on professional اب جوہے نرس پرسنل کنڈکٹ کا بھی خیال لکھے تو اس طرح وہ جوہے اگر پرسنل کنڈکٹ کا وہ خیال رکھی گی اپنے وہ جو rules regulation ہوتے ہیں جو code of ethics ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھی گی اس کو پالو کرے گی تو کیا ہوگا یہ سب کچھ اس کے profession میں شوگ ہوگا وہ اس کا خیال رکھی گی تو کیا کرے گی اس کو action ملائے گی اور اس طرح اس کے جوہے وہ profession میں ہمیں شوگ ہوگا کہ وہ نرس جوہے کس طرح ہے تو اس کے code of conduct سے ہمیں پتا چلے گا اس کے action سے پتا چلے گا the nurse in providing care ensure that the use of technology and scientific advances are compatible with the safety dignity and rights of people پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ nurse جب care provide کرے گی تو اس کی یہ بھی responsibility ہے کہ وہ یہ دے کہ میں جو technology use کر رہی ہوں جو scientific method use کر رہی ہوں جو بھی technology use کر رہی ہوں advanced technologies وغیرہ ہو گئے scientific methods ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جوہے اسے پیشنٹ کی سیپٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے ڈیگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے جو rights ہوتے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہ بھی ہمارے پاس nurse کی responsibility ہوتی ہے third جو principle آتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے nurses and the profession اب nurse اور profession کے بیج میں کیا relation ہے the nurse assume the major role in the determining and implementing acceptable strength of clinical nurse nursing practices management research and education اب اس کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ یہ بھی nurse کی responsibility ہے کہ وہ determine کرے اور implement کرے جو بھی clinical nursing practices ہیں سب سے پہلے جو nursing practices ہوتے ہیں standard کے مطابق اس کو سب سے پہلے determine کرے مطلب اس کو کس طرح use کرنے ہیں اس کے جہے کس طرح action ملانے اس کے best پہ کس طرح care provide کرنی ہے جو management ہوتے ہیں وہ کس طرح کرنی ہے treatment وغیرہ ہوگئے اس کے علاوہ اس کے لئے اگر پردہ education اور researches کی ضرورت ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے تو یہ بھی nurse کی responsibility ہے کہ اس کو find out کریں اس کو یہ پتا ہو کہ اس کو کس طرح find out کرنا ہے کس طرح action میں لانا ہے اس کے management کس طرح کرنی ہے کسی بھی disease کے حوالے سے ہو یا کسی بھی care کے حوالے سے ہو اور اس کے لئے اگر پردہ education اور research کی ضرورت ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس nurse اور اس کے profession میں شو ہوگی اگر nurse اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ clinical practices ہوتے ہیں standard practices ہوتے ہیں اس کو کس طرح کرنا ہے تو اگر وہ اس کے مطابق action کرے گی اس کے مطابق منیجمنٹ کرے گی تو کیا ہو گئی ہے اس کے profession میں شو ہوگا تو اس طرح یہ ہمارے پاس nurse اور اس کے profession میں relation کو شو کرتا ہے the nurse is active in developing a research based professional knowledge اب کہتے ہیں یہاں پہ کہ مطلب ایک nurse جو ہے یہ اتنی active ہونے چاہیے کہ اس کے پاس جو ہے personal جو ہے research best knowledge ہو مطلب اس نے جو ہے اتنی research کی ہو profession کے لحاظ سے nursing profession کے لحاظ سے passion کے جو care ہے اس کے لحاظ سے اس کے پاس بہت زیادہ knowledge ہو اور research ہو تب اس کے جو responsibility ہوگی وہ صحیح پوری ہوگی اس کی best پہ جو ہے وہ صحیح care provide کر سکے گی اب جو fourth element ہے fourth element تو وہ کیا ہیں nurses and co-workers اب nurses کا اپنے co-workers کے ساتھ کس طرح relation ہونا چاہیے the nurse susten a co-work cooperative relationship with the co-worker in nursing and other fields کہتے ہیں کہ nurse کو جہے اپنے جو co-worker ہوتے ہیں جو ان کے colleagues ہوتے ہیں اور fields کے دوسری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا good اور cooperative relationship رکھنا چاہیے the nurse take appropriate action to save guard individual when their care is endangered threatened by a co-worker or any person کہتے ہیں کہ یہ ایک نرس کی responsibility ہے کہ وہ ہر patient کو ہر individual کو ہر جو care کے لئے آیا ہوتے ہر اس شخص کے ہو جہے وہ safeguard providers کو جہے وہ safety provide کرے اگر اس کی life جو ہے وہ co-worker سے خطرے میں ہو یا جو بھی position سے ہویا پیشن کے رحال سے جس جس کسی سے بھی اس کی life جو ہے خطرے میں ہوتی یہ بھی ہمارے پر نرس کی responsibility ہے کہ وہ اس کی side لے اور اس کو جہے وہ safety provide کریں مطلب وہ جہے co-worker کے ساتھ بھی cooperate کرے گی اس کی جہے help کرے گی اگر co-worker کو کوئی مسئلہ ہوتا بھی وہ nurse اس کے ساتھ help کرے گی اس کو safeguard provide کرے اس کو safety provide کرے گی اس کے علاوہ اگر co-worker سے passion کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر جہے وہ passion کی side لے گی اور co-worker کو جہے وہ مانا کرے گی اور کسی بھی inappropriate actions سے اس کو مانا کرے گی پھر اس طرح یہ ہمارے پاس nurses اور core کے درمیان relation کو show کرتی ہیں pledge for nurses اب nurses کے لئے جہے وہ pledge کونس ہے pledge مطلب promises agreement اب ایک nurse جہے جب nurse بنتی ہے تو وہ ان کی کون کون سی obligation ہوتے ہیں ان کی کون سی responsibilities ہوتی ہیں ان سے کون کون سے promises لیے جاتے ہیں کہ آپ نے جب by the end آپ اس کی education جب پوری ہو جاتے ہیں تو ان سے کون سے promises لیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا nurse بننا ہے تو pledge کا مطلب ہے promises یا agreement pledge assolment promises are agreement to do or reprint from doing something یہ ایک promises ہوتی ہے یا ایک agreement ہوتی ہے جو نرس سے لی جاتے ہیں اسے promise لیا جاتے ہیں یا agreement لیا جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کون سی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے کون سی چیزیں آپ نے نہیں کرنی this is a nurse please nursing please best on Florence Nightingale please یہ جو ہے ہمارے پاس nursing please جو ہے ہمارے پاس Florence Nightingale اس کی pledge پہ best کرتی ہیں Florence Nightingale کے مطابق جو nurse کی obligation ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے مطلب ایک nurse اس کی کیا کیا responsibility ہوتی ہے اس کی کون سی agreement promises اس سے لینی چاہیے and full knowledge of the obligation I am undertaking مطلب یہاں پہ یہ کہیں فلورنس نائٹنگل کے مطابق ایک nurse جب بن جاتے ہیں اپنی education complete کر لی تھی اور وہ مکرینک practice پہ آ جاتی تو ان کے کون سے جو ہے وہ ان سے کون سے promise لیا جاتا ہے تو اس کے مطابق ایک nurse کو کیا کہنا چاہیے ان کو کہنے چاہیے کہ ان پرائز کو جانتے ہوئے میں یہ عہد کرتی ہوں یا میں یہ promise کرتی ہوں یا agreement کرتی ہوں کہ میں کیا کروں گی I promise to care for the sick with all the skills and understanding کہ میں جو ہے patient کو جو بیمار ہوتے ہیں جو بھی میری skills وہ تمام skills کو use کر کے میں اس کو care provide کروں گی اور جو بھی میری understanding ہے اس کے مطابق میں اس کی care کروں گی I possess without regard to race, creed, color, politics or social status sparing, no effort to preserve quality of life elevate suffering and to promote health such as admitted by the person کہتے ہیں کہ nurse کیا کرے گی وہ کہے گی میری responsibility ہے I possess مجھے اختیار دیا گیا ہے care provide کرنے کے میں کیا کروں گی میں جو ہے without regard to race میں جوہے نسل کو نہیں دیکھوں گی کہ کس نسل سے ہے اس کے بیس پہ میں care provide اس طرح نہیں کروں گی میں creed کو نہیں دیکھوں گی مطلب عقیدہ ہوتا ہے ہر مذہب کا مختلف عقیدہ ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھوں گی Colors کیوں نہیں دیکھوں گی مطلب یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ نہیں دیکھوں گی politics کو نہیں دیکھوں گی اس کی social status کو نہیں دیکھوں گی اس کے علاوہ لیکن اس جو غلط کروں گے آپ کو جانتے ہیں کہ میں جو سكون مہر چیزو سنتا ہوں کہ میں اس ملکم ہے کہ میں اس کے بارے میں ملکم شخص اور قطار کیسر کو انجام کیسے معلوم کروں گے اس کے لئے اس کو کم کروں گے اور ہیلتھ ہوتا ہے اس کو آپ کو ملک کروں گے جو پرسن میں آپ کو انجام پر اینک رسپانسی بیٹی ہے کہ ملکم به اچانا اور ایسا کی صحیح تاہیے کسی بھی سوشل سٹیٹس کا ہو یا کسی بھی عقید ایاریس سے تعلق رکھتا ہوں میں اس کو نہیں دیکھوں گی بلکہ اس کو ہیومن جو اس کو ہیلتھ پروائیٹ کروں گی تو یہ پرسٹ اس کی کیا ہوگی وہ پرسٹ اس سے ہی پرامیس دیا جاتا ہے سگنڈ کیا ہوتا ہے میں کیا کروں گی پیشنٹ کی جو ڈگنیٹی ہوتے ہیں اس کی عزت کا خیال رکھوں گی اس کے بلیفز کا خیال رکھوں گی جب جتنے دن بھی وہ میرے ساتھ میرے انڈر ہوں گی میرے کے انڈر ہوں گی تو میں اس کو صحیح کیا کروں گی اس کے علاوہ اس کو ہی رسپیکٹ دوں گی حالنگ ان کانفیدنس آل پرسنل انفارمیشن ان ترسٹیٹ ٹو می انڈرپریننگ پرام این ایکشن وچ میں انڈیجیل لائپ آرہل کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں کیا کروں گی اس کے جتنے بھی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ کے سامنے ایکسپوز نہ ہو تو میں اس کو ایکسپوز نہیں کروں گی اس کو کانفیدنسلی رکھوں گی اس کو ایسے پرائیویٹ رکھوں گی اس طرح وہ چاہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے اور اس کا رائٹ ہوتا ہے پیشن کا کہ اس کے جتنے بھی پرسنل انفارمیشن ہوتے ہیں اس کو پرائیویٹ رکھا جائے اور اس طرح کہ کوئی بھی ایکشن نہیں کروں گی کہ جس سے اس کی جو لائپ ہوتے ہیں وہ خطرے میں پڑ جائے اس کی صحت خراب ہو تو یہ بھی اس سے پرامیش دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بھی پرامیش نرس سے لیا جاتا ہے کہ اپنے جو میری سکلز ہوتے ہیں جو نوریج ہوتے ہیں اس کو میں ہائیسٹ لیول پر رکھوں گی مطلب میں مزید جو ہے وہ نوریج حاصل کروں گی اور سکلز بھی جو ہے وہ لرن کروں گی اور جو سکلز ہوتے ہیں میرے جو نوریج ہے اس کو میں وہ اپنے اس پرپیشن میں یوز کروں گی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی وہ یہ بھی پرامیش کرے گی کہ میں فل سپورٹ اور کو آپوریشن جو ہے وہ ہیلٹ کے جو ٹیم میمبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ فل کو آپوریشن کروں گی اور اس کو جو فل سپورٹ دوں گی اس سے یہ بھی پرامیش دیا جاتا ہے کہ میں کیا کروں گی جو انٹرنیشنل کوڈ اپ ایتکس ہے اس کے ساتھ آنر ہوں گی مطلب اس کے ساتھ کیا ہوں گی اس کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہوں گی اور اس کی جو پرپیشن کی انٹیگریٹی ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھوں گی مطلب جتنے بھی کوڈ اپ ایتکس ہوتے ہیں اس کے خیال رکھوں گی اس کے پارلو کروں گی اور سیم ایس جسے وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے اس کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اس کو نرس پروپیشن میں پارلو کروں گی اب اس کے اپلکیشن کی طرح آتے ہیں کہ کوڈ اپ ایتکس کو جہے وہ کلینیکل سٹنگ میں کس طرح یوز کیا جاتا ہے اپلکیشن اپ دی کوڈ اپ ایتکس کوڈ اپ ایتکس ہوتے ہیں اس کو انٹینڈ کیا جاتا ہے پلائنٹ کیا جاتا ہے اس کو جہے بنایا جاتا ہے اس کو جہے اسے گائی دنس کے طور پہ ٹھے نرس کے لیے بنائے جاتا ہے تاکہ نرس جہے اس کو پتہ ہو کہ کے جب پیشن کو پروائید کی جاتا ہے تو اس کو کس بیس پر پروائید کی جاتا ہے اس کو اس کی پرینسپلز ہوتے ہیں بیس پہ کس طریقے سے آپ نے پیشنٹ کا خیال رکھنا اس کو کیر پروائیٹ کرنا ہے آپ نے سوسائیٹی کے لئے کیا کچھ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے لئے جو ہے کوڈ اپ ایتکس جو ہے وہ سٹینڈرڈ گائیڈنس پروائیٹ کرتی ہے کمیٹمنٹ ٹو دو کوڈ اپ ایتکس ہیلت یو تو ریزول کانفلیکٹ ان ارسپانسیبل مہندر اب جب ہم کوڈ اپ ایتکس کو یوز کریں گے اس پہ قدم رہیں گے تو کیا ہوگئی ہمیں ہیلت پروائیٹ کرے گی جتنی بھی ہماری رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے جتنے بھی ہیلت کیر میں جتنے بھی پروائیٹ آتے ہیں ان کے لئے جو ہے اگر کنفلیکٹ آتا ہے کوئی بھی کنفلیکٹ آتا ہے کوئی پروائیٹ آتا ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے ہمیں جو ہے ایک گائیڈ لائنز پروائیٹ کرتی ہے یہ ہمیں جو ہے کوڈ اپ ایتکس ہوتے ہیں یہ ایک پرسنل جو پروپیشنل نرس ہوتا ہے جو پروپیشنل ہیلت کیر پروائیٹ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس بیس پہ جو ہے وہ سیپ کیر پروائیٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہیلت سسٹم ہوتا ہے وہ جب کوڈ اپ ایتکس کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کے بیس پہ جو ہے وہ پھر لوگوں کو ہم سے ہی کیر پروائیٹ نہیں کر پائیں گے مطلب آپ کو اگر پیشنل کو یا لوگ کو صحیح ہیلت پروائیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا جو کوڈ اپ ایتکس ہوں گے اس کو پالو کرنے ہوں گے مطلب کوڈ اپ ایتکس کے مطابق کیا ہے کہ پیشنل کو صحیح کیر پروائیٹ کرنا اس کو بینیفیٹ دینا اور پیشنل کو وہ ہم سے بچانا ہے یہ کون ہمیں پروائیٹ کرتا ہے کوڈ اپ ایتکس بتا ہے code of ethics teaches health care provider code of conduct patient bill of rights legal and moral rights to deal patient and others code of ethics جو ہوتا ہے یہ health care provider کو کیا تیچ کرتے ہیں اس کو تیچ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو جو principle ہوتے ہیں ethical principle ہوتے ہیں rules ہوتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح action میں لانے ہیں patient کے کون سے bill of rights ہیں patient کے کون کون سے rights ہوتے ہیں legal and moral rights جو patient کے ہوتے ہیں وہ اور دوسرے لوگوں کے وہ کون سے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کون بتاتے ہیں code of ethics بتاتے ہیں it tells you to provide care that respect human rights and is sensitive to the values customs and beliefs of people اس کے علاوہ یہ care provide کرتی ہے آپ نے آپ کو بتاتی کہ آپ نے کس طرح care provide کرنی ہے لوگوں کی respect کس طرح کرنی ہے اس کے rights کی کس طرح respect کرنی ہے اس کے values کو کس طرح رسپیکٹ دینی ہے اس کے customs اور اس کے belief کا کس طرح خیال رکھنی ہے تو یہ سب کچھ ہمیں کون بتاتے ہیں code of ethics بتاتے ہیں اچھا سران یہاں پہ ہماری لیکچر ختم ہوتا ہے اس کے بعد کے جنر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو لیکچر میں شیئر کریں گے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ